آج کی صبح ہم پدائش کی کتاب دیکھیں گے بواب نمبر دو میں آج تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ آج کے موضوع خداوند کیا فرماتے ہیں کہ متعلق منادی کرنا چاہوں گا یعنی خداوند کیا فرماتا ہے ہماری پوری زندگی اگر آپ مسیح ہیں تو ایک ہی بات کے گرد گوم چاہتی ہے کہ خداوند کیا فرماتا ہے جب یسو نے اس زمین کو چھوڑا تو وہ دو باتیں اپنے پیجے چھوڑ کر گئے انہوں نے روح القدس کو واپس زمین پر بھیجا جو ہمارا استاد لہذا اس نے روح القدس کو ہمارے لیے بھیج دیا اور دوسرا انہوں نے ہمارے لیے خدا کے کلام کو یہی وہ دو آسمانی وسائل ہے جو ہمارے پاس ہیں اور ہمارے قانون خدا کے کلام کے گرد ہونے چاہیے اب ان دو باتوں کے حوالے سے جو ہمارے پاس ہے تاریخی کی قوتیں بہت ہی زیادہ متحرک ہوتی ہیں تاکہ مسیحوں کو خدا کے کلام کو سمجھ دینے اور سیکھنے سے روک سکیں کیونکہ وہ خدا کے کلام کو تقسیم نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ خدا کا کلام نقابل تقسیم ہے وہ اس کو خراب نہیں کر سکتی ہیں اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے کلام کو سمجھنے کی بابط آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں وہ خدا کے کلام کی صداقت کو خراب کر سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ چانتے ہیں اور جس کا اثر آپ کی زندگی پر محصر ہوتا ہے شیطان کے پاس بہت سیادہ حربیں نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے پاس بہت سیادہ آلے ہیں بلکہ اس کے پاس صرف مخصد ہیں لیکن وہ بڑا استاد ہے اس لئے وہ بہت ہی کم حربیں استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں تاکہ ہم پر برا سر ڈال سکے اس لئے یہاں اس کمرے میں موجود اور نہ ہی وہ جو ہمیں براہ راز دیکھ رہے ہیں کبھی سوچا ہے کہ خدا کے کلام کا متعلق کرنا عادتاً سبھی کے لئے کیوں مشکل بن جاتا ہے میرا مطلب ہے جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں تو پہلے ہفتہ میں بڑے مذہبت یہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کے ہر چیز آپ کو خدا کے کلام سے دور لے جانے کے لئے متحد ہو چکی ہے پتہ اس طوبہ آئیس سولہ ہم پہلے پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے موسیٰ لکھتا ہے اور خدا میں نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ طوبہ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نکوبات کی پہچان کہ درخت کا گبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا آئیں دعا مانگیں اے باپ ہم آپ کے زندگی بخش کلام کے لئے آپ کا شکر کرتے ہیں جو ہماری چانوں کو بحال کرتے ہیں ہم آج کی صبح آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے روح کی جمبش سے ہمیں بات دے اپنے کلام سے مجھے اور میرے لبوں کو مسا کر دے اور حتیٰ کہ ہمارے کانوں اور ہمارے دلوں کو بھی مسا کر دے جو یہاں اس کمرے یا ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں اے باپ ہماری مدد فرمار تاکہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھ سکیں تاکہ ہماری اکنیں تیز ہو جائیں تاکہ ہم دشمنوں کے ہتھیاروں کو نظر انداز نہ کریں یہ دعا ہم یسو مسیح کے نام مانگتے ہیں اور آپ کی شکر وزاری کرتے ہیں آمین اور آمین اور خدا وہ نے حکم دیا یہ کوئی صلاح نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی اسے منظور کیا گیا تھا اور نہ ہی یہ کوئی فضول اطلاع تھی جسے وہ آگے بڑھا رہا تھا بلکہ یہ آدم کو براہ راست حکم دیا جا چکا تھا جسے بے شک اس نے ہوا کو بھی بتانا تھا یعنی خدا کے ہوا کو خلق کرنے کے بعد خدا وہ نے حکم دیا تھا کہ تو واقعہ درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے لیکن نیکوات کی پہچان کہ درخت کا پھل کبھی نہ کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تُو مرا یہ بڑی سادہ سی بات تھی جسے خدا وہ نے بتایا تھا یہ بڑی سادہ تھی جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہر کس نہیں ہونی چاہیے اس نے فرمایا کہ تم باقی ہر ایک درخت کا پھل یعنی سبھی درختوں کا پھل کہا سکتے ہو لیکن وہاں صرف ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل تم کبھی مات کھانا اور اس کی وجہ کہ تم اس کے پھل کو مات کھانا کیونکہ جس روز تُو نے اس میں سے کھایا تب آپ یقیناً اسی دن مار چاہیں گے یہ بہت سادہ ہے یہ بلکل زیادہ تنہیں اہدنامہ کی مانت ہے جو بڑا سادہ ہے لیکن آپ کا ایک دشمن ہے جو لگاتا رہا آتا ہے اور وہ اپنے پانچ مختلف حربوں کو آسماتا ہے تاکہ خدا کے کلام کو صاف طور پر سمجھنے سے گمراہ کر سکے اور میں آپ کو آج پانچ شیطانی حرب بتاؤں گا سب سے پہلے وہ آپ کو بلاتا ہے تاکہ وہ آپ کو براہ راست خدا کی صداقت کے مطلق سوال پوچھ سکے اور ہم ہر وقت سنتے ہیں جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو کلیسیہ کو اٹھا جانے کا مجھ سے رہوں تب لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ بالکل ایسا ہی سوچتے ہیں کیا دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ واقع ہوا میں اڑچائیں گے اور اس زمین کو چھوڑ دیں گے کیا آپ اسی طرح سوچتے ہیں وہ آپ سے سوال کریں گے خدا کے کلام کی بابت نمبر دو وہ آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ پر خدا کے کلام کو ختم کرنے کے لیے حملے کریں گے جو واقعی آپ کی زدگی میں زیادہ موتور دکھائی نہیں دیتا ہے جیتان اس کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ خدا کے کلام کے نعم البدل کچھ نیا بنا سکے وہ خدا کے کلام کو نرمی سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یسو مسیح نے آسمان کی بجائے جہنم پر زیادہ منادی کی ہے جبکہ ہم جہنم کی بجائے آسمان کے متعلق زیادہ منادی کرتے ہیں خدا کے کلام کو نرم بنا دیتا ہے تاکہ اس کو زیادہ لچکدار بنا دے ان آدموں کے لیے جو اس کی سنتے ہیں اور پھر آخر پر اس تارکی کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے متصادم ہو جائیں اور آپ کی مدد کریں گی تاکہ خدا کے کلام کے مدد مقابل آپ تصادم کر سکیں ابھی چون ہی ہم حقیقی اسمائش پر غور کرتے ہیں جو باگے ادن میں واقع ہوئی تھی ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری پانچ کوششیں ہوا کی زندگی میں کھیل کھیلتی ہیں یہ بلکل یہ بلکل ٹھیک ٹھیک لگتی ہیں کہ ہمیں بطور مسیح ہم سب کو اپنی اکل کو استعمال کرنا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کیسے بہتر سے بہتر بیان کر سکوں اس لئے آپ کو بزاتے خود جاننا چاہیے کہ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے آپ کو اس سے پڑھنے مطالعہ کرنے اور اس سے علمہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لئے دوسرے لوگوں کی بات مت سنیے میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں لوگوں کی بات سننی بند کر دینی چاہیے خدا نے آپ کو دماغ بکشا ہے اور اس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تاکہ آپ پر سکے یہ بڑی مزاکہ کن بات ہے کہ آج کن لوگ کہتے ہیں کہ آپ بائبل مقدس کو سمجھ نہیں سکتے حالانکہ اسی جیسا انسان اپنی سمجھ کے مطابق موسیقی کی ریپنگ کرتا ہے اور جیسے کہ آپ چانتے ہیں کہ اس قسم کی ریپنگ بعض اوقات بہت تیز ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو بار بار لفظوں کو دیکھنا پڑتا ہے پھر ایسا ہی شخص اس کے معنی کو سمجھنے کے لئے خدا کے کلام کو کیوں نہیں دیکھتا اس لئے یہ ذہنی مسئلے کی بجائے دلی مسئلہ ہے قدائش کی کتاباب تین میں ہم اصلی ازمائش کو دیکھیں گے جو بے یابان میں واقع ہوئی تھی آیت ایک فرماتی ہے اور ساتھ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا مند خدا نے بنایا تھا چل لاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا کہ باقے کسی درست کا فال تم نہ کھانا ابھی میں ٹھیک کسی جگہ رکھوں گا کیونکہ اسی جگہ پر پہلے بیان کے مطابق وہ ہوا کو بڑی خوبصورتی سے سوال کر رہا ہے کہ خدا نے کیا فرمایا ہے ابھی جیسے کہ ہم نے پہلی آیت کو پڑھا ہے اور جانتے ہیں کہ خدا نے اسے کیا کہا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے سوال کرنے کے لیے آیا اور بطور پاسٹر میں پچیس برسوں سے سن رہا ہوں خدا کے کلام پر سوالات کو کیا اس کا یہی مطلب ہے جو یہ فرماتا ہے یا پھر میں اس وقت کے مطابق اس سماج کی ثقافت کو سننے کی ضرورت تاکہ ایک اور وقت میں جا کر دیکھ سکے نہیں خدا کے کلام کو بہتی سے سننے کے لیے آپ کو گرامر جانی چاہیے آپ گرامر پڑھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو تھوڑا سا ڈنک مارے گا آپ کو اصلی بائبل مقدس کی ضرورت ہے ہر ایک بائبل مقدس اصلی بائبل نہیں ہے کیونکہ بعض بائبل محضبی کتابیں ہیں اور یہاں آپ کیسے اصلی بائبل مقدس کو جان سکتے ہیں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے یعنی ابتدائی طور پر عبرانی زبان کے مطابق اور نیا احتنامہ ابتدائی طور پر یونانی زبان میں جب آپ عبرانی یا جونانی پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اسی زبان کی بائبل کی ضرورت پڑھے گی جبکہ ہمیں اکثر عبرانی اور یونانی زبان کو نہیں پڑھتے ہیں اور اس لئے آپ کو ایک طریقہ کار کے تحت ترجمہ کی گئی جو لفظ پر لفظ ترجمہ کہلاتا ہے یعنی ایک لفظ یونانی کا لے کر اس کا ترجمہ انشم کا دیا گیا ہے اب جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اکثر غیر متزلسل ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کی انگ جیمز ترجمہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کچھ آیات اپنے ترجمہ کی وجہ سے غیر متزلسل ہیں ابھی ہمارے پاس نے چار یا پانچ ترجمہ لفظ پر لفظ ہماری مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور میں آپ کو ان کی بابتی سے بتاؤں گا جن میں کنگ جیمز یا امریکن میار کے مطابق یعنی امریکن سٹینڈر جو کہ کنگ جیمز سے بھی زیادہ میاری ترجمہ ہیں لیکن دونوں میں سے جب آپ کسی کو پڑھتے ہیں تو پھر بھی جون تون کا اشکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ترجمہ ان کی اصلی زبان سے کیا گیا ہے اور دوسری دو قسم کے ترجمہ بھی بڑے اچھے ہیں جو آپ کو ایسے ویسے مطلع کر دیتا ہے اور اسی طرح نیو امریکن سٹینڈر یہ سب بڑی اچھی بائبل مقدس ہیں کیونکہ یہ سب ہی لفظ پر لفظ ترجمہ کی جا چکی ہیں اگر آپ کے پاس نیو انٹرنیشنل ورجن کی قسم کی بائبل مقدس ہے یہ ایسے طریقہ کار کے تحت ترجمہ کی گئی ہے جو متحرک مساواتی ترجمہ کہلاتا ہے یہ ایک وضاحتی بائبل ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی نے آیت کو پڑا اور پھر بتایا کہ اس آیت کا یہاں کیا مطلب آئے اب یہ جانے کی اہم ضرورت ہے کیونکہ جب آپ لفظ کو تبدیل کرتے ہیں تو آپ اس کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں اور خدا کا سارا کلام الہامی طور پر بخشا گیا ہے یعنی پرانے اہد کے پاک لوگ روح القدس کے وسیلہ سے پاتے تھے اسی لئے آپ وضاحت نہیں کر سکتے ہیں ایک الہام سے دوسرے الہام دوسرے ترجمہ کے وسیلہ سے اس لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اصلی مطن کی بائبل ام قدس لیکن حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس اصلی بائبل ام قدس ہے بھی تو پھر بھی شیطان آپ سے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا کے کلام سے سنیئے یہاں کچھ وعدے کیا گیا ہیں جو بڑی دلکشی سے بڑھ رہے ہیں میرا مطلب ہے بات کہا تو آپ کا ایمان اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے میرا مطلب ہے کہ جو وعدے یہاں موجود ہیں وہ اب بھی موجود ہیں یقین خدا کا کلام مضبوطی سے قائم ہے اور ہر ایک بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کیسی عجیب سنائی دیتی ہے یعنی حتیٰ کہ اگر یہ کہتی ہے کہ دیکھو ایک ہماری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے آپ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکتے ہیں اس نے شیطان خدا کے کلام پر آپ سے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں دیکھیں جو کچھ اس نے ہوا کے ساتھ کیا تھا اس نے سوال پوچھا کیا خدا نے واقعی کہا کیا خدا نے واقعی ایسے ہی کہا کہ کیا آپ باگ کے ہر درخت کا پھل نہیں کھا سکتے ہیں کیا خدا نے کہا اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ الفاظوں کو بدل رہا ہے اور وہ بڑی شگفت کیسے الفاظوں کے احساس کو بدل رہا ہے کہ خدا نے کیا کہا خدا نے ایسے نہیں کہا تھا جو کچھ خدا نے نہیں کہا تھا یعنی آپ باغ کے ہر ایک درخت کا پھل نہیں کھا سکتے ہیں بلکہ اس نے کہا تھا کہ آپ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں سوائی سے ایک درخت کے جبکہ اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس قرائرز پر کتنی قسم کے پھلوں کے درخت موجود ہیں خدا نے ہر قسم کے بہت سے پھلدہ درخت باغ میں پیدا کیے تھے خدا نے ان سب کو خلق کیا تھا جن پر آدم کو اختیار بخشا تھا اس نے کہا صرف ایک درخت کا اور شیطان جو کچھ کرتا ہے وہ اندر آ کر الفاظ کو تروڑتا مروڑتا ہے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت بہت مطاعت ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہم اپنے معاشرے میں ہر طرف ایسے ہی واقعات کو دیکھتے ہیں جہاں کلام کو مروڑا جاتا ہے ہر ایک اشتہار جو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں جھوٹ ہے ان میں سے ہر ایک کیونکہ وہ اپنی مسنوعات کو ایسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ اگر وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے جب کوئی مسئلہ یا اصلی بات کی حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر مسنوعات میں سے نہ تمہارے پاس ہے اور نہ ہی ہم انہیں استعمال کرتے ہیں جبکہ ہماری زندگی پھر بھی بہت اچھی ہے لہذا اس نے اس سے خدا کے کلام کے متعلق سوال پوچھنے کی کوشش کی یہ الفاظ کا کھیل تھا جو خدا کے بیت پر سوال کرتا ہے اور اس کے کلام کو بدلتا ہے جسے اس نے کہا کہ آپ باق کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں سوائے نیکوبات کی پہچان کے درخت کے پھل کے جبکہ ہر درخت کا پھل کھا سکتے تھے پھر شیطان الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا کہ آپ باق کے ہر درخت کا پھل نہیں کھا سکتے ہیں یہ ایک عام سا طریقہ ہے جس کے ذریعہ سے معاشرے مہرہ پھیرے کی جا رہی ہیں اس لئے اپنی اقل کو استعمال کریں کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں لیکن خاص طور پر جب یہ بات خدا کے کلام کیا تھی ہے نمبر دو بلکہ آیت نمبر دو عورت نے سام سے کہا کہ باق کے درخت کا پھل تو ہم کھاتے ہیں بلکہ اس مقام پر وہ پہلے ہی خدا کے کلام کو بدل چکی ہے اس نے اپنی اسمائش کو اجازت دی کہ وہ خدا کے کلام کو بدل سکے یہاں دیکھئے کہ اس نے کیا کہا باق کے ہر درخت کا پھل تو ہم کھا سکتے ہیں جبکہ خدا نے ایسا نہیں فرمایا تھا بلکہ خدا نے فرمایا تھا کہ تم باق کے ہر درخت کا پھل کہا سکتے ہو آپ باق کے ہر درخت کا ہر طرح کا پھل کہا سکتے ہو اس لئے بہت دفعہ ہم بھی خدا کے کلام کو بدل دیتے ہیں اور آج کی جدید مسیحت میں یہ بریائی بڑی سادگی سے موجود ہے کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کافی بلان نہیں ہی ہے کہ ہم خدا کے بخشے کے کلام پر قائم رہ سکے باز کاتھ ہم ایمان کی کمی کے سواب سے نہ کافی ایمان رکھتے ہیں اور حالانکہ ہم ایسی صورت میں بڑے خوش ہوتے ہیں سنیے میں تو ہمیشہ اپنے ایمان کے بلان مقام پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہ صرف سنیے میں تو ہمیشہ اپنے ایمان کے بلان مقام پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہ صرف میری بات ہے میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایسا ایمان ہرگز نہیں رکھتا ہوں کہ میں کبھی بیماری ہی رہوں گا جی بالکل بعض طفعہ میں بیمار ہو چاہتا ہوں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا مجھے بیمار رہنے دینا چاہتا ہے بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں ہر ایک بات میں خوشحالی اور ترقی پاؤں اس نے چاہے میری صورتحال میرے ایمان کے حوالے سے کیسی کیوں نہ میں اپنے ایمان سے ہٹنے والا نہیں ہوں کیونکہ خدا فرماتا ہے جو وہ فرمانا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ انسان نہیں ہے تاکہ جھوٹ بولے میں اس پر ہمیشہ قائم رہوں گا اور انسان سے کہا ہم باگ ہر درخت کا پھل تو کھا سکتا ہے نہیں 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 خدا نے فرمایا تھا کہ تم باگ ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو ہر درخت کا پھل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا بہت افعہ اپنے وعدے ہمیں دیتا ہے اور چونکہ بہت افعہ ہم اپنے ناکافی ایمان کی وجہ سے خدا کے کلام کو بدلنے کے لئے کمر بستا رہتے ہیں اس لئے بہت افعہ ہم خدا کے کلام کی بھلائی کو حاصل کرنے میں نقام ہو جاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص یسو مسیح کے پاس ہے اور اس نے کہا کہ میں میں کیا کروں کہ میرا بیٹا شفا پا جے تب یسو مسیح نے فرمایا کہ کیا تو ایمان رکھتا ہے یہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آیا خدا ایسا کر سکتا ہے بلکہ اصلی بات سے یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے ایمان کی بدولت اس سے حاصل کر سکتے ہیں دوسرا کرنٹیوں میں ایک حوالہ موجود ہے آپ کو اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اس کو پڑھنے کے لئے پڑھوں گا نوشتہ فرماتا ہے خدا تم پر ہر طرح کا فضل کر سکتا ہے تو اچھو کرے ہر طرح کا فضل تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا گئے اور ہر ایک نیک کام کے لئے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہے اور بہت دفعہ ہم اس حوالے کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ خدا مجھے ضرور برکہ دے گا اور ایسا بالکل نہیں کہا گیا یہ تو نہیں کہا گیا کہ خدا آپ کو برکہ دے بلکہ اس نے فرمایا کہ خدا تم پر ہر طرح کا فضل کرے اس لئے بہت دفعہ ہم خدا کے کلام کو بدلتے ہیں اور ایسے کاموں کے سبب سے آپ کا ایمان اتنی ہی بلندی پر جاتا ہے اور یہ بالکل ہمارے مسلز کی ماند ہوتا ہے جنہیں ہم جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں آپ جانتے کہ آپ اپنے ایمان کو بلند قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خدا کے بعد کوئی حاصل کر سکے لہذا اس نے خدا کے کلام پر سوال کرنے شروع کیا پھر اس نے ہوا سے کہا تاکہ اس کی سوچ کے مطابق خدا کے کلام کو بدل سکے اور ابھی وہ خدا کے کلام کو بدل رہا ہے اور یہی وہ جگہ ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم مچھوٹ ہیں یہی وجوہات ہے کہ 99 فیصد کی اگر ترجمے جو ہماری کتابوں کے سٹورز پر موجود ہیں کیونکہ شیطان خدا کے کلام کو بدل رہا ہے ان کے پاس لیونگ بائبل ہے اگر میرے پاس کبھی لیونگ بائبل ہو یہ بڑی کمزور ہے اور ملاوٹ سے بری ہے میرے مطلب ہے کہ بعض صفر ناصر نے یہ کمزور دکھائی دیتی ہے بلکہ انہوں نے زیادہ تنویشتوں کو بہت دفعہ کھینچ کر مکمل طور پر نکال دیتے ہیں جن کی بابط وہ سوچتے ہیں اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے پاس صحیفوں کا بہترین ترجمہ ہے محص صرف اس لیے کہ آپ کے پاس اضافی معات موجود ہے جس کا ہرگی سے مطلب نہیں ہے کہ یہ بہترین ہے آپ کسی اور کی تلاش کر سکتے ہیں میں اس بائبل مقدس کو پچھلے پینتیس برسوں سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہترین ہے اور کسی کو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل زبردست ترجمہ ہے اور جیسے کہ آپ چانتے ہیں شاید میرا خیال ہے کہ میں اٹھائیس برس کا تھا جب سے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تھا جبکہ شروعات میں میں نے کنگ جیمز کے ساتھ کی دی میرے ساتھ بلکل کسی بھی دوسرے اس لیے آپ کو زیادہ ذہین فتین بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے اس لیے آپ کو ذہین فتین ہونے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ یہ دلی معاملہ ہے ہم ان بیہ کھلاریوں کے سب ہی عزادہ شمار کو سمجھ لیتے ہیں ہر ایک ہے ان ایفل کھلاری کے لیکن پھر بھی پھر بھی ہم اسے بلکل سمجھ نہیں سکتے ہیں لہذا شیطان نے کلام کو بدلنا شروع کیا آیتین فرماتی ہے پر جو درخت با کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے میں بتانا بھول گا کہ یہ شیطان نے نہیں کہا تھا بلکہ ہوا نے پر جو درخت با کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ابھی یہاں ہوا خدا کے کلام کو بدل رہی ہے کیونکہ خدا نے ہر کس نہیں کہا تھا کہ اسے چھونا مات وہ قانونی حیثیت رکھتی تھی قانونی حیثیت ایسا معاملہ ہے جب آپ ذات خود خدا کے قلام میں اپنے قانون شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہی قانونی حیثیت کہلاتی اور ہم سب نے حتیٰ کہ اس کے بارے میں سن ضرور رکھا ہے اور ہم اس سے بہت سارے اس کے حصت سے متاثر ہوئے ہیں جیسے ایک عورت کبھی پینٹ نہیں پینٹ سکتی کیونکہ ایسا خدا نے نہیں فرمایا اور اگر آپ پیسہ کریں گے تو آپ جنم چلے جائیں گے یہ تو خدا کا قلام نہیں ہے اور جب آپ صحیح حوالے کی تلاش کر کے پڑھتے ہیں تو تاب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی بات کے مطلق کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہے میں اس کے مطلق کچھ کہنا ضرور چاہوں گا عورت مرد کا لباس نہ پہنے کیا آپ نے کبھی ایسی بات سنی ہے اس لئے بہت سے خادمین یہی کہتے ہیں کہ عورت پینٹ نہیں پہن سکتی ایک لمحے کے لئے رکھیں چند دنوں میں یہ حوالہ لکھا گیا تھا اس وقت تو پینٹ کی قسم کا کوئی لباس موجود نہیں تھا ہر ایک صدق کپڑے پہنتے تھے خدا جو کہہ رہا ہے اسے آپ ابھی اسی وقت سان فرانسکسکو میں ہونے والے واقعات میں دیکھ سکتے ہیں لیکن خدا جو کہہ رہا ہے اسے آپ پوری دنیا میں پھیلتے ہوئے برے کاموں کے وسیلہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں مرد اور عورت اپنی پدائشی سے اپنی اپنی جنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے لباسوں اور روئیوں کو اختیار کر کے مخالف جنس کے طور پر پیش آتے ہیں یہی وہ بات ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے لیکن ایک بات پھر جب آپ کسی کو اپنے لئے کلام کو بدلنے کی اجازت دیتے ہیں میں تو ہمیشہ اس کی مانت تھا اوہ میں کسی بھی سیموری میں نہیں گیا اور نہ ہی میں نے کوئی پی ایش ٹی کی ہے لیکن اگر میں جہنب جاتا ہوں تو میں اپنے ایمان کے سواف سے جہنب جاتا ہوں میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی مجھ سے کہے کہ تم آگ کی جیل میں چاؤ گے ایسا تو ہرکس نہیں ہوگا لہذا ایسی صورتحال کے پیش نظر میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے کلام کی طرح متوجہ ہوں گا جس کے لئے بے شک میرے پاس بائبل وقدس ہے پھر بھی میرے پاس بائبل کی تفسیریں ہے جنہیں خدا کے کلام کی بڑی وزاعت کی گئی ہے میں انہیں مسلسل پڑھتا ہوں تاکہ میں کلام سے بارپور ملبس ہو جاؤں تاکہ خدا کے سامنے کھڑا رہ سکوں اور اگر کبھی مجھ سے خطا ہو جائے تو میں اتنا کہہ سکوں کہ خدا آپ نے میرے دل کو دیکھا ہے میں بہت پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آپ خود کو دکھانے کے لئے مطالعہ کرتے ہیں لہذا میں پڑھتا ہوں تاکہ میں ہر ایک کام اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابقات سمجھتا کہ میں آپ کو سمجھ سکوں اور آپ کے کلام کے مطابق چل سکوں میرے عزیزو کسی کو بھی کلام بدلنے ماتے ہیں اور کسی کو دخل اندازی کر کے آپ کے لئے کلام کو بدلنے ماتے ہیں خدا نے حکم دیا کہ تو نیک عباد کی پہچان کے درست کا فل کبھی نہ کھانا اور نہ ہی اسے چھونا اب جاتے ہیں خدا نے اپنے کلام میں منع کیا تھا جہاں سے ہر قسم کی قانونی حصیت آتی ہے تاکہ خدا کے کلام کے مطابق بلکل واسے اور صاف بتایا جا سکے جو خدا نے فرمایا خدا نے ہمیں مکاشو کی کتاب بتایا کہ اگر کوئی اس کتاب میں سے کچھ نکال ڈالے گا تو ایسے شخص کا حصہ خدا کی عبدی بادشاہ اس سے نکال دیا جائے گا اور اگر وہ اس نبوت کی کتاب میں کچھ بڑھائے گا تو وہ فرماتا ہے اس کتاب میں بیان کی گئی سب ہی آفتیں اس پانا سلوں گی لہٰذا آپ کو اسے ویسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسی یہ ہے اور اب چاہتے ہیں کہ ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ نوشتے کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں کیسے حوالے سے بات کر دیں ایسی بات کو کچھ توقف کے لیے وہی چھوڑ دیں جب تک آپ اس میں تھوڑے بڑھ نہیں جاتے ہیں یعنی جب تک آپ خدا کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کے قابل نہیں بڑھ جاتے کی ریاضت کرتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ خدا آپ کو اس کے معنی بھی سمجھا دے گا لیکن چلد بازی سے ہوا میں انہیں کی کوشش مت کریں آپ چانتے ہیں کہ بہت سارے خادمین ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر ایک مسئلہ دیکھیں کہ آپ اس کتاب کو گرامر کی کتاب دیکھتے ہیں اور اس لیے آپ کو اس کے پہلے باپ کی پہلی آیت سے شروعات کرنی چاہیے اور اس کو ایک خط کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں اور پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی آپ کو ایسا کرنے کے لیے مکاشفہ کے حوالے کو پڑھیں یا پھر پداش کی ایک باپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی باپ تین مرکت سے باپ دو تیتس کے خاطر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سب کو کٹھا کر کے روحانی سوپ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کتابیں ایسے نہیں لکھی گئی ہیں اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے جس نے آپ کو پانچ خط لکھے ہوں پیرا وقت کے حساب کبھی بھی خط نمبر ایک کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ پہلے کو پڑھتے ہوئے پہلی لائن سے ہی پڑھیں گے اور پھر آپ خط نمبر تین کی آخری سطر پڑھیں گے اور پھر خط نمبر دو کی طرف جا کر دوسرے پہر اگر آپ کو پڑھتے ہیں آپ ایسا کرنے کیسے نہیں کریں گے بلکہ آپ ان کو ترتیب سے پڑھنا پرسند کریں گے کیونکہ جس شخص نے آپ کو خط لکھے اور اس نے بڑی خوبی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ لکھے کیا کہ آپ کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کر سکے کوئی اس بات کی آج سمجھ آگئی ہوگی شیطان ہمیشہ اپنی قوت استعاد کے ساتھ آپ کو جانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ آپ کی خدا کے کلام کو صافت اور پسندنے کی کوشش کر کام بنا سکے یہ بہت آسان ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ مشکل نہیں ہے پھر اگری بات دشمن خدا کے کلام کو ننمی سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ چانتے ہیں کہ کلام میں بڑی مشکل بات کہی گئی ہیں میرا مطلب ہے کچھ بڑی سخت اور مشکل باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں مقدس پالوس ایک صحیفہ میں فرماتے ہیں جو کہ خداعند کو عزیز نہ رکھتا معلوم ہو جس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص ہمارے خداعند کی آمد کے دن سے کارڈ ڈالا جائے یعنی اگر آپ خداعند سے محبت نہیں رکھتے ہیں تو ایسے شخص کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اور آیت میں وہ فرماتے ہیں وہ جو ایمان رہتا ہے برکت پائے گا اور جو شک کرتا ہے سزا پائے گا ایسے کئی سخت نمیشت اقلاب میں موجود ہے اور ہمارا کام اسے نرمی سے پیش نہیں کرنا ہے آج کے دور میں معاشر کے بے قابو ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کو خداعند کا کوئی خوف نہیں رہا ہے یعنی حقیقت میں مسیحت کے اندر اب خدا کا خوف نہیں رہا ہے اور بہت سے لوگ جو مسیحت میں ہیں خدا سے ڈرتے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ احرام کر زناکار کو کلیچہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں میرا مطلب ہے کہ زناکار یہاں بیٹھا ہے تو اس کا ساتھی وہاں پر بیٹھا ہے اور بعض اس کا ساتھی زناکار مناد ہوتا ہے کیونکہ کسی کو خدا کا خوف نہیں رہا ہے آیتین فرماتی ہے پر جو درخت کے باگ کے بیچ میں اس کے پھل کی باوت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر چاو گے آیت چار میں معصر چاہتا ہوں آیت تین پر جو درخت باگ کے بیچ میں اس کے پھل کی باوت خدا نے کہا ہے تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر چاو گے یہ وہ نہیں ہے جو خدا نے فرمایا تھا خدا نے نہیں کہا کہ اگر تم اسے کھاؤ گے یا اسے چھو گے تو مر چاو گے بلکہ اس نے کہا تھا کہ تم ضرور مر چاو گے جب خدا کلامِ مقدس میں کسی بات پر سور دیتا ہے تو اس کا ضرور مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ چانے کے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے اگر تم نیکوبات کی پہچان کے درخت کا فل کاؤ گے تو تم یقینی طور پر چوبیس گھنٹوں میں ضرور مر چاو گے اور حقیقی طور پر عبرانی زبان کیونکہ آپ کے پاس اصلی بائبل ہے اور آپ لوٹ کر اس حوالے کو عبرانی میں دیکھ سکتے یہ اسطلاح کہ تم ضرور مر جاؤ گے کا مطلب ہے مرنا ہم مر چاو گے اس کا مطلب ہے کہ اگر چوبیس گھنٹوں میں آدم اور حوال مرنا شروع ہو گیا اور میرا ایمان ہے کہ وہ نو سو پین تیس بر سالوں تک مرتے رہے جب تک وہ ختم نہیں ہو گئے اس لئے آپ اور میں جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم مرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں اور ہم مرنا چاری رکھتے ہیں جب تک ہم ختم نہیں ہو چاہتے ہیں ایک بار پھر یہاں خدا کے کلام کو نرم بنایا گیا ہے اس نے ایسا نہیں کہا کہ آئیں اسے مرنے دے بلکہ اس نے اس پر زور دے کر کہا آپ یقین ان مر چاہئے ہیں ایسا ہی ہونے والا ہے اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تب یہ مقاصد بڑے ضروری ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ پور زور ہوتے ہیں یسو مسیح نے دو دفعہ کچھ فرمایا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں اور چوہی وہ کوئی بات تین بار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے مقاشپا کی کتار میں امسال کے طور پر جب فرشتے ہوا میں اڑ رہے ہیں فرماتا ہے افسوس 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 تین مرتبہ بلاخر شیطان خدا کے کلام میں بگاڑے گا آئی چار فرماتی ہے تب ساپ نے عورت سے کہا کہ تم ہر کس نہ مروگے ابھی توجہ کرے کہ عورت نے کہا کہ تم مر چاہوگے جبکہ شیطان نے فرما جبکہ شیطان نے سور دیا اور اس کو منفی بنا کر گھما دیا اور کہا کہ تم ہر کس نہ مروگے تم ہر کس نہ مروگے یہ یقیناً ایسی ہی بات ہے تم نہیں مروگے اس نے خدا کے کلام کو ویسا ہی لیا خدا نے فرمایا تھا یقین اس نے اس کو گھما دیا شیطان بہت ماہر ہے شیطان بہت چلاک ہے آپ کو جاگنے اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے مت کھاؤ اسے قبول بات کرو اسے قبول بات کرو اسے مت نگرو جیسے کھا نہ کھا رہے ہیں یہ آپ کے چمج پارہ سرنداز ہوگی جس کا ہر کس مطلب نہیں کہ آپ نوالہ اپنے موں میں ڈالیں گے میرا مطلب ہے اگر آپ میری طرح ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح نظر آتا ہے کہ خشبوز صحیح آنے چاہے اس کا ہر کس مطلب نہیں ہے کہ یہ میری پلیٹ میں ہے تو میں اسے ضرور کہوں گا اسے بلکل ٹھیک لگنا اور ہونا چاہیے صرف اس لیے کہ کسی نے ایک قائد کو آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے یا اس کی وضاحت آپ کے لیے کر دیا ہے آپ کو پہلے اسے چکرے کی ضرورت ہے اور یقین کر لے کہ یہ آپ کے لیے مفید ہے جسے آپ استعمال کرنے والے ہیں تم ہر کس نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جسے تم اسے کہاو گا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم خدا کی مانے نیک عباد کے جاننے والے بان جاؤ گے ابھی یہاں کیا واقعہ ہوا ہے کیا ہم شیطان کو ان حربوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ وہ کلام کو بدلے اور کلام پر سوال اٹھائے اور کلام کو نرمی سے پیش کرے اور جب تک وہ اپنے آخری مانے والے مکہ کے ساتھ پہنچ نہیں جاتا ہے اور پھر آپ کو کلام سے باہر مکمل طور پر دور لے جاتا ہے تاکہ خدا کے کلام پر آپ کے اعتماد کو ختم کر دیں اس نے خدا پر الزام لگایا کہ خدا نہیں چاہتا ہے یہاں پر یہاں پر اس لئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ نے کو بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھائیں کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جس دن تم نے اس میں سے کھایا تمہاری آنکھیں کھل چائیں گی ابھی شیطان یہاں جھوٹ نہیں بول رہا ہے کیونکہ جب وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ان کی آکر کھل چائیں گی بعض اوقات اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس سو فیصد سچائی ہے اور صرف ایک فیصد جھوٹ شامل ہو جائے تو پھر سچ سچ نہیں رہتا ہے یہ ملاوٹ بن جاتی ہے اگر آپ کے پاس سو فیصد سچائی ہے اور آپ پندرہ فیصد جھوٹ شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس باقی سچائی نہیں بچتی ہے اور شیطان بہت افعہ آپ کو سچائی کا حصہ دیتا ہے اور بعض اوقات ہماری انسانی ذاتی پتر سچائی کو پڑتی ہے لیکن ہم اس حصے کو نہیں پڑتے ہیں جسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں یا وہ حصہ جو ہمیں مائل کر رہا ہے یا وہ حصہ جس کے ذریعے سے خدا ہمیں اندر سے بدلنا چاہتا ہے اور ہم تاریخی کی قوتوں کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں تاکہ خدا کا کلام میں اختلاع پیدا کیا جا سکے پرانے اہدنامہ میں ایک حوالہ ہے آ رہو سکتا ہے کہ آپ نے سن رکھا ہو مرد مرد کے ساتھ صحبت نہ کرے جیسے وہ عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کے نزدیک مکروح ہے یہ حوالہ بہت سیدھا حوالہ ہے یہ بہت ہی سیدھا حوالہ ہے اس لئے ایسا ہرگز مت کریں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے پڑے لکھے اچھے سکولوں سے تعلیم جافت اور ماہر ہیں اس حوالے کی تفصیل کو مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب یہی ہے اور میں ان لوگوں کے ساتھ بہت بحث کر چکا ہوں اس حوالے کا صحیح مطلب کیا ہے ان دنوں میں مرد لیٹا ان کو کیا کہتے ہیں جوان لانڈے باس جوان جسم فروش جو اس وقت کے معاشرے کے مطابق جوان جسم فروش کے ساتھ لیٹے تھے اور پھر وہ ان سے جمع کرتے تھے جبکہ عورتیں جانور کو پسند کرتی تھی جو ان کے گھر کے پالتو جانور تھے اس لئے آپ عورت کے ساتھ لیٹ چاہتے ہیں اور پھر اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں دراصل یہ یہ بات کر رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ عورت کے ساتھ پیش آتے ہیں ویسے آپ کو مرد کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے یہی اس کی تفسیر بتاتی ہے جب بلکل سا مطلب بتایا جا چکا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ جمع نہ کرے اور بتائے کہ ہم ایسے وقت میں صدہ ہے جہاں یہ عام سی بات ہے بڑی بڑی امریکن کارپوریش نے اس کے حقیقی معنی کو بگاڑ کر پیش کر رہی ہیں میرا مطلب ہے کہ تیس سال پہلے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ خدا کے مخالف ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ڈیسنی والے خدا کے خلاف ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوکالا والے خدا کے خلاف ہیں ایسی باتیں اس وقت بالکل نہیں ہوتی تھی لیکن یہاں بھی کیا واقع ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو خدا کے کلام کو جانے کی ایسے ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کس نہ کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بتا سکے کہ یہ پہاڑ ہے جہاں میں مر چاہوں گا کیونکہ جو کچھ واقع ہو چکا ہے بیس سال پہلے ہم جنس پرس منظر عام پر آ چکے تھے اپنی کچھاروں سے اپنی گاروں سے ہر ایک کھلے عام باہر آ چکا ہے اور ابھی وہ مسیحوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان گاروں میں چلے جائے دروازوں کو بند کہہ لیں کیونکہ ہم اب اور آپ سے کچھ نہیں سنا چاہتے آپ اسی بات کو پکڑتے ہیں جس پر آ قائم رہتے ہیں اور یہ صرف ہم جنس پرس لوگوں کے ٹولے کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے درمیان بڑے عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا چاہے کتنی ہی عجیب ہو جائے خدا کا کلام عزل سے بتا کمیشہ قائم کوئی حیرت کی بات نہیں اور نہ ہی کوئی موثوع انوان اسے جھٹلا سکتا ہے ساز والے سائبان براہ مہربانی آگے آ جائیں براہ مہربانی اگر آپ اس کلام پر قائم رہتے ہیں پھر آپ کو اپنی زندگی کو اس پر تعمیر کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے لئے فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کیا میں اس کتاب کی سچائی پر اپنی زندگی کو قائم رکھتا ہوں یا میں اپنے لئے اچھی ریت والا پلاٹ پسند کرتا ہوں جہاں میں اپنے گھر کی تعمیر کر سکوں آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ہی آپ کو فیصلہ کرتے ہیں تو میں آپ کو خبردار کرتا ہوں طوفان آ رہا ہے زور دار ہوا چلے گی اور سلاب ہر چیز کو جسے آپ نے تعمیر کیا بہا لے چائے گا اس کمرے میں وجود سب ہی لوگ کہ آپ اپنے سروں کو چکائیں گے اے باب ہم آپ کے کلام کے لئے آپ کے شکوزار ہیں جو ہمیں سے ہرا بتاتا ہے تاکہ ہماری جانے بچ ہے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کو تحریک کرنا پسند کیا ہم آپ کے شکر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا اور حتی کہ اے خدا آپ نے اپنی زندگی کے لغاث کو ہماری زندگوں میں بیچا ہم آج کے دن آپ کا شکر کرتے ہیں ہماری مدد فرما اے خدا تاکہ ہم اپنی زندگیہ اس بات کو قبول کرنے کے وسیلہ سے گزارے کہ ہمارا دشمن کوشوں میں لگا ہے تاکہ ہماری خدا کے کلام کو سمینے کی قوت کو تباہ کر دے اے خدا آج کے دن ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں آئے ہم سب ہی لوگ اس کمرے موجود اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر دعا کریں گے تاکہ ہم اپنے خدا کے پاس کاندانی طور پر جا سکیں آئے خدا سے دعا کرے کہ خدا میری مدد تاکہ میں تیرے کلام کو صحیح طور پر جان سکوں جترہ آپ نے اس سے تحریر کیا خدا آپ سب کو برکت دے خدا کے حضور چلے آمین